جائے سی رام چریت مانس لنکا کان پڑھ رہے ہیں دوہا چوپائی ارت سہیت اوش شمر کریں پورا دیش رام میں ہے اوش شمر کریں مہابیر برنو حنمانا رام جاس جس یاپ بکھانا دوئی ست مرے دیو پورے اجہ پورے پی دیو کرپا سند رگنات بھجنات بے ملج سلیو آپ کے دو پتھ مارے گئے اور نگر جل گیا سو ہوا سو ہوا ہے پی تم اب بھی اس بھول کی پوتھ سمابت کر دیجئے سی رام جی کے بہر تیاغ دیجئے اور ہی ناد کرپا کے سمودھ سی رگنات جی کو بھج کر نرمالیس کیجئے ناری بچن سنے بسکھ سمانا سبھا گئے اٹھے ہوت بیہانا بیٹھ جائے سنگھاشن پھولی اتی ابھیمان تاس سب بھولی اسٹری کے بان کے سمان بچن سن کر وہ سبیرہ ہوتے ہی اٹھ کر سبھا میں چلا گیا اور سارا بھائے بھلا کر اتیانت ابھیمان میں پھول کا سنگھاشن پر جا بیٹھا یا رام انگدہ بلاوا آئے چرن پنکج سرناوا اتی آدھر سمیپ بیٹھاری بولے بیہس کپال کھراری یہاں سبیل پروت پر سی رام جنجی نے انگدہ کو بلایا انہوں نے آ کر چینل کمروں میں سیر نوا کر بڑے آدھر سے اسے انہیں پاس بیٹھا کر کھر کے ساتھ کپال سی رام جنجی ہس کر بولے بالی تنے کو تکیتی موہی تات ست کہوں پوچھا ہوں تو ہی رام جات دھان کلٹی کا بھج بلے اتل جاس جگلی کا ہے بالی کے پوٹ مجھے بڑا کوتوحل ہے ہے تات اسی سے میں تم سے پوچھتا ہوں ست کہنا جو راور راچھو سے کو کل کا تلک ہے اور اس کے اتلنی باہو بل کی جگت میں دھاک ہے تاس مکٹ تم چاری چلائے کہوں تات کونے بھی دھی پائے سنے سر وگ پرنت سکھ کاری مکٹ نہ ہو یا بھوپ گن چاری اس کے چار مکٹ تم نے پھیکی ہیں ہی تات بتاؤ تم نے ان کو کس پکار سے پایا انگد نے کہا ہی سر وگ ہی سرنا گت کو سکھ دینے والے سنیے یہ مکٹ نہیں ہیں وہ تو راجہ کے چار گن ہیں سامدان ارودند بھی سیدھا سامدان ارودند بھی بھیدہ انپ اربسہی نات کا بھیدہ نیت دھرم کے چرن سوہائے اس جی جان نات پہیائے یہ نات بھید کہتے ہیں کہ سامدان دم اور بھید یہ چاروں راجہ کے ہدے میں بستے ہیں یہ نیت دھرم کے چار سندر چرن ہیں کنت رامڑ میں دھر کا بھاو ہے دھرم کا بھاو ہے ایسا جی میں جان کر یہ نات کے پاس آگئے مہابیر برنو حنمانا رام جاس جس یاپ بکھانا دھرمہین پرب پد بمک کال ببس دس سیس تے پریہر گنی آئے سنو کو سلا دیس دس سیس رامڑ دھرمہین پرب کے پد سے بمک اور کال کے بس میں ہیں اس لیے اے کومل کوسل راج سنیے اے گن رامڑ کو چھوڑ کر آپ کے پاس آگئے ہیں پرم چطورتا شمن سنی بھی سے رامودار سما چارپن سب کہے گڑھ کے بالکمار انگت کی پرم چطورتا پونڈ اکتی کانوں سے سن کر ادار سی رام چنجی ہسنے لگے پھر بالی پتر نے قلعے کے لنکا کے سب سما چار کہے رپ کے سما چار جب پائے رام سچو سب نکٹ بلائے لنکا بان کے چار دوارا کہ بھی دلہ گئے کرم بیچارا جب ستو کے سما چار پاپت ہو گئے تب سی رام چنجی نے سب منتریوں کو پاس بلائے اور کہا لنکا کے چار بڑے بکٹ دروازے ہیں ان پر کس طرح آکمل کیا جائے جس پر بیچار کرو تب کپی سے رچھے سے بھی بیشن سمرہ دے دن کر کل بھوشن کر بیچار تن منتر دڑھاوا چار یا نیک پکٹک بناوا تب بانہ را سگریو ریچ پت یا منت اور بھی بیشن نے حردہ میں سور کل کی بھوشن سی رگنات جی کا اسمار کیا اور بیچار کر کے انہوں نے کرتب نشچے کیا بانڑوں کی سینہ کے چار دل بنائے جتھا جوگ سینہ پت کی نے جو تھپ سکل بول سب تبگلین ہیں پربو پرطاپ کہیں سب سمجھائے سنکا پی سنگھ ناد کر دھائے اور ان کے لئے یتھا یوگ جیسے چاہیے ویسے سینہ پت نیوک کیے پھر سب یوت پتیوں کو بلالیا اور پربو کا پرطاپ کہہ کر سب کو سمجھایا جسے سنکا بانڑ سنگھ کے سامان گرجنا کر کے دھوڑے ہرشت رام چرن سرناویں گہیں گیرے سکھر بیرے سب دھاویں گر جہیں تر جہیں بھالو کا پیسا جہ رگ بیرے کوسلا دھیسا وہ ہرشت ہو کر سی رام چنجی کے چرنوں میں سرناواتے اور پروتو کو سکھر سے لے کر سب ویر دھاوڑتے ہیں کوسل راسی رگنا جی کی جائے ہو پکارتے ہوئے بھالو اور بانار گرجتے اور للکارتے ہیں جانت پرم درگید لنکا پرب پرطاپ کبھی چلے اسنکا گھٹا ٹوپ کر چوندس گھیری مکھے نیسان بجاویں بھیری لنکا کو اتینت سیس اجی اکیلا جانتے ہوئے بھی بانار پرب سی رام چنجی کے پرطاپ سے نیڈر ہو کر چلے چاروں اور سے گھیری ہوئی بادلوں کی گھٹا کی طرح لنکا کو چارے دیسان سے گھیر کر وہ موہ سے ہی ڈنکے اور بھیری بجانے لگے مہا بیرے بیرے نوحن مانا رام جاس جسے آپ بکھانا جیت رام جی لچمن جی کپیس سگریو گر جہیں سنگنات کپی بھالو مہا بل سیو مہان بلکی سیما بے بانر بھالو سنگ کے سامان اونچے سر سے سی رام چنجی کی جائے لچمن جی کی جائے بانر را سگریو کی جائے ایسی گھجنا کرنے لگے لنکا بھائیو کلاحل بھاری سنا دسانن اتیہنکاری دے کہوں بانرہ کے ریٹھٹھائی بیہس نساچر سین بلائی لنکا میں بڑا بھاری کلاحل کہرام مج گیا آتیہنکاری رامڈ نے اسے سن کر کہا بارنو کی جھٹھائی تو دیکھو یہ کہتے ہوئے ہس کر اس نے راچھسو کی سینہ بلائی آئے کیس کال کے پیرے چھوا دھاوت سب نسچر میرے اسے کہیں اٹھاس سٹکینہ گرہ بیٹھے اہار بید دینہ بندر کال کی پیرنا سے چلے آئے ہیں میرے راچھا سبھی بھونکے ہیں بیدھاتا نے انہیں گھر بیٹھے بھوجن بھید دیا ایسا کہہ کر اس مرک نے اٹھاس کیا وہ بڑے جو سے تھاکا مار کر ہسا سبھٹ سکل چاروں دس جاؤں دھری دھر بھالو کیس سب کھاؤں اماراں نے اس ابھیمانا عجیم ٹٹی بھکھگ سوت اتارنا اور بولا ہے بیرو سب لوگ چاروں دساؤں میں جاؤ اور ریج بانر سب کو پکڑ پکڑ کر کھاؤ سیو جی کہتے ہیں ہے اماراں راول کو ایسا ابھیمان تھا جیسے ٹٹی ہری پچھی پائر اوپر کی اور کر کے سوتا ہے مانو اکاس کو تھام لے گا چلے نسا چرے آیس مانگی گہی کر بھند پال بر سانگی تو مر مدر پرس پرچندہ سول کے پان پرگ گر کھنڈا اگیا مانگ کر اور ہاتھوں میں اتم بھندی پال سانگی برشی تو مر مدر پرچندہ فرسی شول دودھاری تلوار پرگ اور پہاڑوں کی ٹکڑے لے کر راچھت چلے جیمی ارنو پل دن نکر نیہاری دھاویں سٹھکھگ ماں سے ہاری جیمی ارنو پل نکر نیہاری دھاویں سٹھکھگ ماں سے ہاری چوچ بھنگ دکتی نہ نہ سو جا تم دھائے من جاد ابو جا جیسے مورک مانسہاری پچھی لال پتھروں کو سموہ دے کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں پتھروں پر لگنے سے چوٹ ٹوٹنے کا دکھ انہیں نہیں سوجتا ویسے ہی وہ بے سمجھ راچھت دھوڑے جیشیرہ